اسلام علیکم کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو میرا ویڈیو کا موضوع ہے وہ فیکٹریزیشن آف ٹائپ کے اے کے بی پلس کے بی پلس کے سی یہ جو ہماری نائن کلاس کی بک ہے نائن کلاس کی یہ میت کی یہ اس کی ایکسرسائز فائف پائنٹ ون کی پانچ قویسن پر پہلے ویڈیو بنا چکی آج اس کے سکر سے لے کر ٹین تک جو قویسن ہیں اس پر ویڈیو بناوں گی میرا ایک قرآن پاک کی ترجمے کے حوالے سے ایک اور چینل ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں گیون ہوتے تو کائنڈلی اس کا بھی ویزٹ ضرور کیجئے گا یہاں پر ہمارے پاس سکویسن نمبر سکس ہے وہ یہاں پر یہ گیون ہے یہ میں نے لکھ لیا تو اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر اے پلس اے مائنس بی کے ہول سکیر والا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے اے مائنس بی کا ہول سکیر اس ایکول ٹو اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بی کا سکیر اس فارمولے سے ہم اس کو سالف کریں گی یہ دیکھیں فور جو ہے یہ ٹو کا سکیر ہے اور ٹونٹی فائف جو ہے یہ فائف کا سکیر ہے تو یہاں پر ہم نہیں کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ اسے ٹو اور انٹو ایکس پلس وائی یعنی اس کا پہلے سے ایکس پلس وائی کے پہلے سے سکیر ہے تو ٹو کے اوپر بھی ہم نے یہاں پر ہول کا سکیر لے لیے یہ ہے اے سکیر ہم فست اور لاسٹ والے کو سالف کریں گے درمیان والا خدا آ جائے گا آپ دیکھنا اے کا سکیر مائنس یہ فارمولے والا ٹو یہاں پر ہم لکھیں گے اے یہاں پر ہم لکھیں گے بی اور پلس بی کا سکیر تو بی ہمارے پاس ٹونٹی فائف یہاں پر ٹونٹی فائف کا ہم یعنی فائف کا سکیر ہے تو فائف زیڈ کا ہول سکیر لکھ لیں گے یہ اے سکیر مائنس ٹو اے اے کی جگہ پہ ہم یہاں پر اندر لکھ رہیں گے ٹو انٹو ایکس پلس وائے یہ اے ہو گیا اور بی یہی والا اٹھا کے ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں فائف زیڈ یعنی اے سکیر مائنس ٹو اے بی پلس بی کا سکیر اس کے بعد ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ فرسٹ اور لاسٹ والا نمبر اٹھا کے ہم باقی فارمولے جو ہیں وہ بند کر لیتے ہیں یعنی اس طرح سے ٹو انٹو ایکس پلس وائے یہ ہم نے یہاں سے اے لے لیا تو یہاں پر اگر مائنس ہو ٹو کے ساتھ اگر مائنس ہے تو مائنس والا فرمولے اگر ٹو کے ساتھ پلس ہے تو یہ پلس والا فرمولے یہاں پر مائنس ہے اور یہاں پر یہ فائف زیڈ یعنی لاسٹ سے ہم نے بی اٹھا ہے فائف زیڈ ان کا ہول سکیر یعنی اے مائنس بی کا ہول سکیر اے یہ ہمارے پاس ٹو انٹو ایکس پلس وائے ہیں اس کے بعد ہم اسے کھول کے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں آگے 2 into x plus y یہ ہمارے پاس a یہ دو دفعہ ہم اس کو لکھ لیں گے 5z اب دوبارہ سے 2 into x plus y minus 5z یہ ہمارے پاس ہم نے اسے دو دفعہ لکھ لیا یہاں پر یہاں سے یہاں تک ایک دفعہ اور یہاں سے آگے دو دفعہ یعنی ہم نے اسے دو دفعہ لکھ لیا ہے یہ ہمارے پاس یہ question solve ہو گئے آگے question number جو ہمارے پاس 7 ہے وہ question ہمیں اس طرح سے given ہے x کی power یہاں پر ہے 4 اور نیچے y کی power ہمیں given ہے 4 minus تو یہاں پر y4 اور نیچے x4 یہ میں آپ کو یہ اس طرح سے solve ہوگا کہ ہم نے کیا کرنے ہیں دیکھیں ہمارے پاس جو ایک تو یہ فارمولیس سے یہ والا question solve ہوا a square minus b square یہ ہمارے پاس تیسا فارمولیس ہے a plus b into a minus b یعنی a square minus b square ہمارے پاس اس کی equal ہوتا ہے a plus b کے اور a minus b کے تو اسے ہم کس طرح سے solve کریں گے ہم نے کیا کرنے ہیں یہاں پر x کا square نیچے y کا square اور whole کا یعنی square والا فارمولیس لائے کرنے کے لیے a square minus یہاں پر ہم نے کیا کرنے ہیں y کا square اور x کا square یہ ہم نے لے لینے ہیں a square minus b square اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہیں اس فارمولیس کو a square minus b square والا جب ہم فارمولیس کھولتے ہیں یہ ہمارے پاس آجاتے ہیں a square minus a square یعنی x square اسی طرح یہ پورا ہمارے پاس a square ہے یہاں پر ہم لکھ لیں گے a minus b ایک دفعہ اسے minus کے ساتھ لکھ لیں گے اس کو a سمجھتے ہیں اس کو b سمجھتے ہیں a minus b اور a plus b یہاں پر ہم لکھتے ہیں a یہاں پر bracket نہیں آئے گا a minus b یہ ہمارے پاس a minus b آگیا یہاں پر آجائے گا a plus b یہ ہمارے پاس plus والا آگیا یعنی a square minus b square is equal to a minus b اور a plus b اب یہ والا جو ہے یہ دوبارہ سے فارمولا بنا رہے ہیں یعنی ہم اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں x by y کا whole square minus y by x کا whole square یہاں پر پھر ہم نے یہ آگے اسی طرح رہے گا x square by y square کیونکہ plus والا تو فارمولا نہیں بناتا یہاں پر ہم اسے اسی طرح سے لکھ لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس سے آگے والا step میں ہم نے اس کو a square minus b square یہاں پر بھی فارمولا اپلائے کر دینا تو یہ ہو جائے گا x by y minus y by x اس کو ہم نے کھول a minus b اور دوبارہ سے a plus b یعنی اس پہ ان دونوں پہ ہم نے فارمولا اپلائے کر لیا اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس ہے x square by y square plus y square by x square یہ اسی طرح سے لکھ لیں گے یہ ہمارا اس کا جو ہے وہ answer ہے تو اس کے بعد جو اگلا ہمارے پاس question ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 2x square یہ question جو ہمیں given ہے آگے question number 8 یہ ہمیں given ہے 2x square minus 288 اب اس کی factorization ہم کس طرح کریں گے دیکھیں اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھنا کوئی اگر common ہے تو یہاں پر ہم common باہر لے لیں گے 2 دونوں میں common ہے 2 common لیے تو اندر ہمارے پاس بچ چاہے گا x square minus 144 یہ ہمارے پاس اندر بچ کیا اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنے 2 کو اسی طرح سے باہر ساتھ ساتھ چلاتے رہنے اور یہاں پر یہ a square یعنی x square minus اور 144 ہمیں پتہ ہے کہ 12 کا square ہوتا ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں 12 کا square یعنی 2 اسی طرح رہے گا a square minus b square یہ ہم فرمولہ اپلائے کریں گے a plus b into a minus b یہاں پر ہم نے اندر کیا کرنے x minus 12 a minus b into a question number 9 میں نے یہاں پر ہوتا آلی ہے question number 9 ہمیں یہاں پر given ہے 1 plus 2 u v minus u کا square minus تو minus یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے کہ یہاں پر ہم لوگ u کو پہلے لے آئیں گے یعنی minus u square ہم نے پہلے لے لیا u square لے لیا اس کے بعد ہم نے کیا کیے یہاں پر plus 2 u v اور یہاں پر minus v کا square یعنی ہم نے اسے دوبارہ سے rearrange کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے minus کو ہم نے لے لینا common minus کو common لینے کے بعد اندر ہمارے پاس u کے ساتھ یہاں پر minus یہ ہو جائے گا plus u کا square یہاں پر minus 2 u v اور یہاں پر plus v کا square یہ ہمارے پاس اس طرح سے اب question بن گئے اب ہم لوگ نے کیا کرنا ہے کہ a square minus b square اس کو ہم نے a square اسی طرح سے لکھ لیں گے اور first and last number اٹھا کے ہم نے کیا کرنا یہاں پر فارمولہ جو ہے وہ بند کر دینا یہاں پر فارمولہ u minus v کا whole square اور one کے اوپر ہم نے square لے لیا a square minus یہ ہمارے پاس پہلا second formula a square minus 2 a b plus b square تو ہم نے minus common لیا تھے جس نے اندر والی sign change کر لیا تھے یہاں سے ہو گیا one یہاں پر آ جائے گا minus u جب ہم نے کہہ a square minus b square والا یہاں سے formula apply کر رہے ہیں تو a plus b into a minus b اسے ہمیں a minus b کو آگے پیچھے لکھ سکتے ہیں a plus b کو بعد میں لکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ a square minus b square a minus b جب minus لکھیں گے تو آگے sign جو جائے گا وہ جائے گا plus کا یہ ہم نے a بریکٹ میں لکھ لیا اب a minus b کے بعد a plus b جب plus ڈالیں گے تو u minus v اسی طرح سے آ جائے گا اب اس کا question number 10 وہ بھی میں آپ solve کر واہ دیتی ہوں 25 a square b square minus 20 a b c plus 4 c square اور minus 16 d square یہ question given ہے ہم نے اس سالو کر لینے یہ دیکھیں 25 جو ہمارے پاس 5 square 5 a b whole square minus ہم درمیان والی number کو یہاں پر نہیں دیکھتے ہم کیا کرتے اس 4 کو دیکھیں گے یہ الگ سے minus 16 d square ہم چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک ہمارے پاس 4 c square تک ہمارے پاس پہلا فارمولی بن رہے a square minus 2 یہاں پر لکھیں گے a یہاں پر لکھیں گے b اور یہاں پر b square b ہمارے پاس 2 c ہے یہ 2 c لکھتی ہے یہاں پر پھر پیچھ میں آگیا 5 a b دیکھیں ہم نے یہاں پر a square minus 2 a b plus b square یعنی ہم نے 25 اور 4 کو لے کے solve کیا اگر ہم اسے multiply کریں 5 2 10 10 20 a b c minus 20 a b c اسی طرح آ جاتے ہیں اب آگے minus 16 d square تو 16 d square کو فیل آل اسی طرح لکھتے ہیں یہاں سے ہم نے first roller number اٹھانا 5 a b درمیان 2 کے ساتھ minus ہے تو minus لکھیں گے last roller number اٹھانا 2 c ہم نے کہہ کہ یہاں پر فارمولے کو بند کر دیا اس کے بعد یہ جو minus لکھنے کے بعد یہاں پر 4 دی گے اب a square minus b square والا فارمولے اپلائے کر کے a یہاں پر ہم نے لکھ لیا a یہاں جائے گا minus 4 d a minus b اس کے بعد a یہاں پر یہ ہم نے a لکھ لیا plus 4 d یہ ہمار answer ہے اپنی ویڈیو تا کے لیے آپ سے اجازے چاہتے ہو سکتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں thank you so much